یوں تو دیر رات تک جاگنے والوں کو سمجھ میں لا پرواہ اور لیزی مانا جاتا ہے پر سائنس اس ویسے میں کچھ اوری کہتا ہے اس لیے اس ویڈیو کو پورا دیکھنا کیونکہ ادوری جانکاری شاہد آپ کو مسلیٹ کر دے آج میں آپ لوگوں کو دیر رات تک جاگنے والے اور جلدی سونے والے لوگوں کی بہت دکھ سمتہ اور اس کے جیون پر کیا اثر پڑتا ہے یہ بتاؤں گا یقین مانے یہ ویڈیو کو دیکھ کر آپ اپنے سونے کے ٹائم پر جرود یان دے گے ایک مشہور اوثر بینجامین فرینکلین نے کہا تھا early to bed and early to rise max a man healthy, wealthy and wise یعنی جلدی سونا اور اٹھنا بیقتی کو شوست اور سمردھ بناتا ہے اور ایسا ہی کچھ ہماری انڈین کلچر میں بھی کہا جاتا ہے سائنس کے انوصار جلدی سو کر اٹھنے والوں کی بوتک سمتہ دیر رات تک جاگنے والوں کی تولنا میں کم ہوتی ہے لیکن یہ سن کر آپ لوگ دیر رات تک جاگنا شروع مت کر دینا کیونکہ ایک ریچس میں جلدی سو کر اٹھنے والے لوگوں کو آساوادی, زیادہ سپھوٹتلا اور زیادہ کونشیس بتایا گیا ہے پر اصل جلدی سو کر اٹھنے والے لوگ سوریہ کے نیچر لائٹ میں زیادہ ایکٹیو رہتے ہیں جو اس کی بوڑی کو انوارمنٹ کے ساتھ سنک رکھتا ہے ایم آر آئی سکین میں پتا لگایا گیا کہ دمک کا پری فرینٹل کوٹیکس صبح کے ٹائم میں زیادہ ایکٹیو رہتا ہے اور دماغ کا یہ بھاگ پلاننگ کرتا ہے اچھا سکتی بڑھاتا ہے اور ڈیسی جن لیتا ہے اور یہ اچھا سکتی ہی ہے جو ہمیں بڑی سے بڑی چیزوں کو پانے کے لیے روز ساہیت کرتی ہے مطلب جلدی سو کر اٹھنا کسی بھی لحاظ سے خراب نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے لیے بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کہ ہم صبح جلدی اٹھے لیکن جیسا کہ میں نے سورو میں بتایا کہ دیر رات تک جگنے والے ویکتیوں کی بوتک سمتہ جلدی سونے والوں سے زیادہ ہوتی ہے تو کیا آپ کو بھی اپنے بوتک سمتہ بڑھانے کے لیے دیر رات تک جگنا چاہیے اس کے لیے آپ کو پہلے کچھ باتوں کو جان لینا چاہیے دراصل دیر رات تک جگنے والے ویکتی سمجھ میں جھوٹ نہیں پاتے یعنی وہ سوسیٹی کے ساتھ سنک نہیں رہتے اور اسے ہیسے سرچ نے نام دیا ہے سوسیل جیٹ لیک دنیا میں جو کام لوگ دن میں پہلے ہی کر لیتے ہیں وہ دیر رات تک جگنے والے لوگ لیٹ کرتے ہیں مانو جیسے وہ کوئی دوسرے دیش کے ٹائم جو ان میں جی رہے ہو جیسے مان لو کوئی ویکتی رات کو دو بجے سوئے اور اٹھے صبح دس بجے تو اس کے لیے دن کی شروعات تو دس بجے سے ہی ہوئی یعنی وہ سمجھ میں ابھی ہر کام میں پیچھے ہے لیکن اگر کوئی ویکتی رات کو دیر رات تک جاگ کر صبح جلدے اٹھے تو نین کی کمی سے اس کے برین کے فنکسنک پر اثر پڑتا ہے اور ان برین چینجز کو فیجیکلی دیکھا بھی جا سکتا ہے یہ جو وائٹ ایریا آپ دیکھ رہے ہو یہ ہے وائٹ میٹر جو دیر رات تک جاگنے کے کارن کم ہونے لگتا ہے یہ ایریا برین میں ہورمونز کے پاتھوے کی طرح کام کرتا ہے ان کے کم ہو جانے سے برین میں ہورمونز کے پاس ہونے کیلئے رشتہ بھی کم ہو جاتا ہے جس سے ہمیں خوش رکھنے والے ہورمونز بھی کم دیتے ہیں چیسی کی ڈوپامن اور سیریٹونین اور اسی کارن سے دیر رات تک جاگنے والے ویکتیوں میں لیکو فیل پاور اور آلے سے صاف دیکھتا ہے لیکن دیر رات تک جاگنے والوں کا دماغ کوٹیسول لیول کو بڑھا دیتا ہے جو کہ ایک سٹریس ہورمون ہے اس کے بڑھ جانے سے رات تک جاگنے والے ویکتی کسی بھی اچانک سے آنے والے تھریٹ کے بردی سجگ ہو جاتے ہیں اور رسک اٹھانے کے لیے تیار رہتے ہیں چیس سے نئی نئی اپرچونیٹیز ان کے لیے بننے لگتی ہے اور اسی وجہ سے ایسے لوگ پریئیٹی ہو جاتے ہیں اور فائننشیلی گروہ کرتے ہیں اور ایسے لوگ کسی بھی چیز کو اچھی طرح سمجھنے کی سکتی کو جاتی ہے تو چلو یار گاز نیچے کمیٹ میں جرور بتانا کہ آپ رات کو کتنے بجے سوتے ہو اور صبح کتنے بجے اٹھتے ہو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ سیر بھی کرنا اور اگر آپ ہماری چینل پر پہلی بار آئے ہو تو سبسکرائب کر دینا